بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں تو محنت کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے بہت سے اکل والے ہیں اکل استعمال کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنے ہی ملنے لیکن جو نصیب آسمانوں پہ لکھا گیا ہے ہم اس کو جاننے کے مکلف ہی نہیں میری زندگی میں کتنی لیمٹ لکھی بھی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے لیکن میں جب تک یہ انیشیٹیوز نہیں لوں گا تب تک فیصلوں میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتہ نہیں چلے گا اس لئے نصیب جاننے کے لئے فیصلے کرنا لازم بغیر فیصلوں کے نصیب جو ہے نا وہ بھی ایک نصیب ہے تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب لیکن پتہ آپ کو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا تھا اس لئے ہر انسان کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور ہو سکتا نہیں ہو بغیر فیصلوں کے نہیں پتہ چلے گا it is your decisions that will solve what is written for you not before that and not and after that you'll know کہ اس اور اگر وہ نصیب میں کمی آئی ہے تب دیکھا جائے گا کہ گناہ کتنے تھے so please کتنے compromise کیے گئے دنیاوی strategies میں کیا کمیٹی اور میرے میں کیا نقص ہے جب تک وہ دور نہیں کیا جائے گا اللہ مزید نصیب نہیں کھلے کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اللہ دولت اور رسک دے دیتا ہے کبھی کبھی کسی کو عباد کرنا ہو تو دولت اور رسک کھیچ لیتا ہے کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کا دولت کھیچ لیتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو دولت اس سے دادہ دے دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے یہ تو subjective ہے اس لئے ایک criteria جاننے کا ہے کہ یہ نصیب من جانب اللہ ہے یا نہیں کیا اس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے یہ criteria ہے اگر تو وہ دولت آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اگر دور لے گئی تو زحمت ہے اگر وہ دولت کا چھنہ اور رزق کا چھنہ آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اور اگر دور کر گیا تو زحمت ہے فیصلہ فیصلوں کے بعد کیا جائے تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیا ویڈیو میں بہت خوبصورت انداز میں ہمارے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نصیب تو ہوتا ہے لیکن نصیب کے ساتھ محنت بھی شرط ہے اگر ایک آدمی کہ نصیب میں کچھ ہوتا ہے اور محنت نہیں کرے گا اس کو کیسے ملے گا نصیب کے ساتھ محنت شرط ہے آپ محنت کرو تو محنت سے اللہ آپ کو آپ کا نصیب ملا دیتا ہے یہ ایسا ہے مثال کے طور پر آپ کے نصیب میں کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ محنت شرط ہے تو آپ محنت کرے گے آپ کے نصیب میں وہ چیز آپ کو مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو ملے گا مطلب پرس کرو دولت ہے وہ آپ کو ملے گا تو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا تو آپ کا نصیب اچھا ہے اور اگر جو چیز مال آپ کو مل جائے گا اور وہ آپ کو بدی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو گمراہ کرے گا تو آپ کا نصیب بد ہے مطلب جو کچھ حال میں ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہئے اور اپنا محنت کرنا چاہئے اللہ رزق دینے والا ہے اللہ دنیا دینے والا ہے اللہ خیرت دینے والا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں شر اور خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم اپنا محنت کرے گے باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے احکامات کے مطابق محنت کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہمارے سب چیزوں میں برکت ہوگی اور اللہ پاک ہم کو اس میں شفاہ نصیب کرے گا وہ دولت میں ہم کو اللہ پاک عزت نصیب کرے گا تو کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر میں لوں گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ